اللہ علیہ وسلم فیل سوال ایک بار یہ حضروں نے مل کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے پوچھا کہ پتاؤ وہ کونسی جگہ ہے جہاں اللہ نہیں ہے دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو علم و حکمت میں حاضر جوابی اور فراشت کی اس قدر عالی صلاحیت سے اللہ نے نوازا تھا کہ جو بھی مسائل جلسلی حضرات صحابہ کے نزدیک تشیدہ اور غیر حل صدا سمجھے جاتے تھے انہی مسائل کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی فہم و فراشت سے منٹوں میں حل کر دیتے تھے دوستو جب بھی کوئی مشکل اور علم مشعلہ پیش آتا حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے اجمعین کو تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو آسانی سے اس کا حل اور انصاف یا فیصلہ فرما دیتے دوستو ایک دفعہ یہودیوں کی ایک بڑی جماعت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئی وہ دوستو علی کی علم و جانش اور فیلسط اور اس کے مقام سے واقع تھے وہ اپنے آپ کو عالم سمجھنے والی یہودی یہ نادان میں سوچ کر آئے تھے اگر کسی طریقے سے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو علمی بنیاد پر شکشت دے دی جائے تو جاہر ہے کہ اس سے مسلمانوں کو بڑی سرمندگی اٹھانی پڑ سکتی ہے اور ہر طرف ہمارا ڈنگ کا بچنے لگے گا اس یہودی جماعت میں یہ بھی منصوبہ بنایا تھا کہ ہم نہ صرف آپ سے سوال کریں گے بلکہ آپ سے سوال آپ کی کتاب یعنی قرآن شریف سے نہیں بلکہ اپنے کتاب یعنی توراج سے کریں گے دوستو اس یہودی جماعت میں منہی منہی سوچ لیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ہمارے کہنے کے مطابق توراج سے جواب دینے پر راضی بھی ہو جاتے ہیں تو یہی پر ہماری جیت پکی ہو جائے گی دوستو اس یہودیوں کی جماعت کی سوچ یوں تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بہرحال حضرت فحمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں اور حضرت فحمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو قرآن پاک ناصر ہوا تھا اور یہ بات ممکن ہی نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کسی بھی صورت میں توراج کے سوالوں کا جواب توراج سے ہی دے دیں حضرت دوستو یہودیوں کی اس جماعت کا لیڈر تھا اس کا نام تھا راج الجالود جس کی زیر قیادت میں یہ جماعت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئی تھی راج الجالود آگے آیا اور بولا اے علی ہم لوگوں نے آپ کے علم کا پہت چلچا اور آپ کی تاریخیں سنی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مشکرہ کر بولے تو کیا آپ اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے آئے ہو تو راج الجالود بولا ہم آپ سے کچھ سوالات کریں گے اور آپ کو ان سوالوں کا جواب ہماری مقدس کتاب یعنی کی توراج سے دینا ہوگا اگر آپ ہمارے سوالوں کے جواب دے دیئے تو ہم آپ کو قابل مان لیں گے اور اس سوال پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مسکرہ دیئے اور مسکرانے کے بعد ان لوگوں سے کہا کہ دیکھو فی الحال اس بازدے میں بلکل گافل ہوں کہ تم لوگ کیا سوال کرنے والے ہو اور تم کیا سوالہ سوچ کر آئے ہوئے ہو دیکھو اگر میں تمہارے سوالوں کے جواب دینے میں کامیاب ہو گیا تو کیا تم لوگ اسلام کو قبول کر لوگے تو لوگوں نے اسلام پر قائل کرنا یہ میجاج صحابہ تھا دوستو آخر یہودی اس بات کے اوپر حمادہ ہو گئے اگر ان کے تمام سوالوں کے جواب انہیں توراج سے مل جائے تو یہودی اپنا مذہب چھوڑ کر بینے اسلام کو قبول فرما لیں گے اور یہ اس بات کی تلیل ہوگی جس نے آپ سے علم سیکھا ہے وہ یقیناً اللہ کی طرف سے بھیجے گئے سچ چین نبی ہے دوستو اگر تمام معاملات اور شرائط تیپ آ چکے اور پورا مجمع کھاماؤش ہو کر بیٹھ چکا تھا کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے جب یہودیوں کی طرف سے سوالوں کا سلسلہ شروع ہوا یہودی عالم جس کا نام راجل جالو اس نے جو مجمع کی جانیت سے دیکھا اور علم اور تقبر سے بھرے ہوئی لحظے میں سوال کیا یہ بتائیے کہ وہ کون سو چیزیں ہیں جو خدا کے لیے نہیں ہیں دوستو یہودی جانتے تھے کہ مسلمانوں کے کتاب میں درج ہے کہ ہر چیز اللہ کے لیے ہے اور اس بات کا جواب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کے لیے دینا ناممکن ہوگا پورے مجمع میں بیٹھے تمام کے تمام لوگ یہ سوچ میں جب گئے کہ بھئی کائنات میں اسی کون سو چیز بھی ہے جو اللہ کے لیے نہ ہو تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی توقف کے فرمایا کہ کیا تم جاننا چاہتے ہو کہ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہیں تو سنو اس کا جواب ہے شرک اللہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے اور تمام مجمع چکچاپ پیٹھا سن رہا تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کا جواب سنو کر بے شاہد تا دوستو پھر راجل جالوت نے اپنا دوسرا سوال کیا کہ اے لیے بتائیے کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر اللہ موجود نہیں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی فوراں جواب دے دیا کہ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے اس پر راجل جالوت اولا کی سوال کا جواب آپ ہمیں ہمارے دعاق تورا سے بھی جئے تو جواب میں شیری قدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری کتاب میں یہ نہیں دکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک بار ایک فرشتہ آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے سوال پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو تو اس فرشتے نے جواب دیا تھا کہ میں ساتھ ویہاں اسمان سے ہوتا ہوا آپ کے پاس حدیر ہوا ہوں اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اترا فرشتہ بھی آ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے پوچھا کہ تم کہاں سے تصریف لے آیا ہو تو اس فرشتے نے بھی جواب دیا تھا کہ میں نے جمین کے ساتھ و طبقے سے پار ہوتا ہوا آپ کے پاس حدیر ہوا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے فرشتے سے پوچھا ساتھ ویہاں اسمان میں تمہاری قریب کون تھا تو اس فرشتے نے جواب دیا کہ میری قریب میرا رب تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے آنے والے دوسرے فرشتے سے پوچھا کہ تمہاری قریب کون تھا تو اس نے بھی جواب دیا کہ میری قریب میرا رب اللہ تھا تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ بلندیوں کی انتہا ہو یا گہرائیوں کی انتہا ہو اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ہے دوستو حضرت علیہ رفی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس جواب سن کر یہودی اپنے آپ کے اندر سہم پر آجن چالو تھوڑا کبڑا گیا یہ دیکھ کر کے حضرت علی شریف خدا نے ان کے سوالوں کی جواب ان کی کتاب سے دے دیئے تھے پھر اس نے حضرت علی ربی اللہ تعالیٰ عنہ سے تیس رسول تھا کہ علی یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے قریب نہیں ہیں حضرت علی ربی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ظلم ظلم ایک ایسی چیز ہے جو میرے رب کے قریب نہیں ہیں وہ ہمیں سے عدل و انصاف ہی کرتا ہے دوستو اس یہودی سردار راجل جالوت نے اتنے سوالوں میں شکشت کھانے کے بعد اپنے سوالوں کا رکھ اور اس کا انداز ہی بدل لیا اب اس نے علمی سوالات کے بجائے تاریخی اور سائنسی سوالوں کی طرف اپنا رکھ مور لیا اور بڑے ہی تقبر بھرے انداز میں اس نے پہنچا اے علی اس بانی کے جسمے کا نام بتاؤ جو جمین کے اوپر پہلی مرتبہ جاری ہوا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب نے اس کو فرمایا کہ پہلی اس جسمے کو چھوڑو پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارے دل کے اندر کیا ہے کیا تمہارے دل میں یہ ہے یہ جسمہ بیت المقدس کی ایک چٹان کے نیچے سے جاری ہے تو راجل جالود کے موں سے بے شاکت ہاں کا لبز نکلا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بولے کہ آج اپنی اشلا کر لو کیونکہ جمین پر بہنے بہنے والا پہلا چشمہ وہ نہیں ہے اسے تم لوگ سمجھ رہے ہو بلکہ جمین پر بہنے والا پہلا چشمہ وہ ہے جس میں حضرت خیزر علیہ السلام نے پانی دیا تھا اور یہ وہی چشمہ ہے جس سے آبِ حیات جاری ہوا تھا دوستو حضرت علی شریف خدا کی حاجر دوابی شنکر اب یہ لوگ اور گبرا گئے اور اپنی اس گبراہٹ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے ایک اور تاریخی سوال کر گیا اے علی یہ بتائیے کہ وہ کون سا پتھر ہے جو آسمان سے پہلی دفعہ اتارا گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دینے سے پہلے ایک جملہوں سے کہا یقیناً تم لوگوں کے ذہن میں پہلا پتھر وہ ہے جو بیت المقدس میں نصب کیا گیا ہے لیکن تم اس بات کو کیوں بھول جاتے ہو کہ کھانے کعبہ بیت المقدس سے کہیں زیادہ قدیم اور پرانہ ہیں اور جان لو کہ حضر ایسود اسی وقت نصب کیا گیا تھا جب کھانے کعبہ پہلی دفعہ تعمیر ہوا تھا اور یہی وہ پہلا پتھر ہے یہودی آپ کے جواب سن کر ہمت نہ کر سکے کہ انہیں غلط قرار دے دے کیونکہ آپ ان کے جواب انتہائی دلیل کے ساتھ دے رہے تھے اور ان کی اصلاح بھی کرتے جا رہے تھے دوستو اس کے بعد راجل جالوت نے ایک سائن سے لگتا سوال پوچھا اس نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو موسلسل کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہے حضرت علی کرم اللہ وزو نے بغیر کسی تمہید کے فرمایا کہ تم نے اپنے دین اور رات کے اوپر کبھی گول کیا ہے تو تمہیں خود ہی اس بات کا جواب مل جائے گا راجل جالوت نے یہ پوچھا کہ وہ کیسے تو آپ رضی اللہ و تعالی نے فرمایا کہ کوئی دین اگلے دین کے برابر نہیں ہوتا اس وقت گدشتہ رات اگلی رات کے برابر نہیں ہوتی یہی وہ تو چیزیں ہیں جو موسلسل کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہے دوستو اس کے بعد اور بھی بہت دارے سوال جواب ہوتے رہے حضرت علی رضی اللہ و تعالی موسیقی 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 موسیقی